بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام سے خموشی سے آپ نے میری باتیں سنی آج باہر بھی ہمارے جو ہمارے جو ٹائگر آئے ہوئے وہ بھی آج سکرین کے ذریعے یہ بات سننے تھا ان کو بھی محصاروں کو خوش آبدین کہتا اچھا نجم نے ناتیں پڑھی آپ کے لئے ناتوں کا مقصد کیا ہے ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے نات کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا جو عشق ہے اور جو پیار ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے دلوں میں چلا جائے کیونکہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے نبی سے پیار نہ کریں اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا ہمارے پر کرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب ہمارے تک لے کے آئے جو ہمیشہ کے لئے ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھانے کے لئے اللہ نے ہمیں کتاب بھیجی اور ہم اس کا جتنا بھی اپنے نبی کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کیونکہ انہوں نے ان کے ذریعے یہ کتاب ہمارے پاس پہنچے تو یہ نوجوانوں غور سے بات پر ہی سننے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری طرح پڑھنا چاہیے جب سے وہ پیدا ہوئے اور جب سے وہ دنیا سے گئے کیونکہ اگر آپ نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو ان کے راستے پہ چلنا سیکھو کیونکہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا انسان نہ آیا نہ آ سکتا کسی انسان کی وہ اچیفمنٹ نہیں ہے اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں تو دنیا کی تاریخ پہ کسی انسان نے وہ اچیف نے کیا جو انہوں نے کیا تو جب آپ ان کی زندگی پڑھیں گے تو ان کی زندگی سے آپ سیکھیں گے سب سے بڑی بات کے ابھی نبوت سے پہلے ان کو سارے مکہ کے لوگ کیسے جانتے تھے سادق اور امین سچا اور امانت دار انصاف کرنے والا یہ دو صفتیں یاد رکھنا کہ اگر آپ نے دنیا میں عزت کمانی ہے تو یہ دو صفتیں ہونی چاہیے سچائی اور انصاف کرنے والا اب دوسری چیز شاباش بچوں کے بھی آج ان کی بھی میں نے ٹریڈنگ کر بھانی ہے اب آپ یہ اسمالیں گاؤں میں چلے جائیں کئی محلے میں چلے جائیں سارے محلے والے جانتے ہوں گے وہ ایک آدمی جو صادق بھی ہے اور امین بھی گاؤں میں چلے جائیں دیہاتوں میں چلے جائیں لوگوں کے مسئلے آئیں گے وہ عدالتوں میں نہیں جائیں گے وہ اپنے مسئلے حق کروانے کے لیے وہ ڈھونے گے آدمی جو سارا گاؤں کو اعتبار ہوگا اس کی امانت داری پہ اور زدچائی پہ اس کی عزت اور عزت پیسے سے نہیں کنیکٹڈ کتنا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اس سے عزت کا کوئی تعلق نہیں ہے عزت کا تعلق ہے یہ دو چیزوں سے جو سچا انسان ہوتا ہے جو انصاف کرنے بارا ہوتا ہے عزت کا اس سے تعلق ہے لوگ بس بس میرے پاس سب رہ گئے ہیں پندرہ منٹ کتنا منٹ ہے پندرہ منٹ ہے تو پندرہ منٹ میں میں آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے نوجوانوں دور دور سے آئے ہوا ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں یہ چاہتا ہوں آپ سب لیڈر بنیں اللہ نے ہمیں سب کو اتنی صرائیت دی ہے جب اس نے انہیں سب سے عظیم مخلوق بنایا اشرف المخلوقات تو ہم سب لیڈر بن سکتے ہیں لیکن لیڈر بننے کے لیے وہ کیا کیریکٹریسٹک چاہیے ہیں وہ کیا آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے وہ کردار جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑے گئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیریکٹر کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو صادق سچا اور عمانت دار اس کے بعد دلے رات دی کبھی بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا بزدل آدمی نواز شیف تو بن سکتا لیڈر نہیں بن سکتا سنے سنے میں نے اس کا میں نے اس کا نام نہیں لینا تھا میں صرف آپ کو مثال دے رہا تھا کہ دلے اور بزدلی میں کیا فرق ہے بیتراز ہم پریشر پڑتا تو سیدھا کلک سے باہر باہر جاتے ہیں اس لیے سنیں تو یہ آپ نے ہم آت سمجھ دے دلے ہی کدھر سے آتی ہے دلے ہی کدھر سے آتی ہے نہ 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 امران خان کو بھی کدھر سے آئی تھی دلے ہی لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے یہ یاد رکھنا ہوں کہ یہ انسان کی آزادی کا دعویٰ ہے غیرت کا دعویٰ ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کو نہیں مانتا یعنی میں کسی کے سابنے نہیں جھکتا چاہے وہ پیسہ ہو سب سے بڑا پیسے کی وجہ سے لوگ اپنے زمیر کو بیشتے ہیں لیکن جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ دل سے کرتے ہیں تو آپ پیسے کے بڑھ کے سابنے نہیں جھکتے حضرت بوسر جب گئے چالیس دن کے لیے تو پیچھے جو ان کی قوم تھی انہوں نے سونے کی گائے کی پوجہ شروع کر دی یعنی پیسے کی پوجہ شروع کر دی یہ شرک ہے جب انسان اپنا زمیر بیشتا ہے پیسے کے اوپر شرک کرتا ہے میری نظر میں وہ شرک ہے کیونکہ آپ نے حق کے سامنے کسی اور چیز کو رکھ دیا اللہ الحق ہے جب بھی رائے حق کے سامنے ہیں آپ اپنے زمیر کا سودا کرتے ہیں پیسے لے کے رشوت لے کے آپ یاد رکھیں کہ آپ شرک کرتے ہیں اور انسان کی عذر چلی جاتی ہے غیرت چلی جاتی ہے جب آدمی رشوت لیتا ہے وہ بغیرت بل جاتا ہے جب آدمی جب آدمی جھوٹ ہوتا ہے اب جھوٹ آپ کا وگر پگڑا جائے کہ میری لندن تو چھوڑو پاکستان بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے تو غیرت پندوق نہیں کرتے جھوٹ کیونکہ ان کو پیسے کی فکر ہوتی ہے غیرت کی فکر ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ غیرت دیتا ہے اور غیرت انسان کو باقی انسانوں سے اپر لے جاتا ہے میں ایک لوگوں کو مثال دیتا ہوں میرا گھر پرنا تھا توپیر کی گرمی تھی جلائے کے دن تھے بیس سال کی بات ہے جلائے میں وہ گرمی بھی تھی حبس بھی تھی تو میں دیکھا سارے جو مزدور میں دیکھ رہا تھا اپنا گھر تو میں دیکھ رہا مزدور پچھالے تھا کہ کوئی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا کھل جاتے تھے ایک آدمی نوجوان گرمی کے اندر وہ مسلسل کام کرتا گیا جب کام ختم ہوا میں نے اسے کہا میں نے کہا میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں میں نے اسے پیسے پکڑائے اب یہ دیکھیں مزدوری کرنے والا نوجوان اسے مجھے پیسے واپس پکڑا دیئے ہاتھی چکڑا پیسے واپس پکڑا دیئے کہتا ہے کہ جی جس کے لیے میں نوجوان مزدوری کرنا تھا اس کی مجھے تنفاہ ملتی ہے مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے اب یہ مزدور ہے اب سوچیں کہ میں اندر اس کی عزت اتنی گئی مزدور کی عزت پرے دن میں گئی جو پیسہ آپ کو عزت نہیں دیتا آپ جب اپنی عزت کرواتے ہیں دنیا آپ کی عزت کرتی ہے کبھی کسی انسان جو اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک ہم جب جا کے دوسروں سے پیسے مانتے ہیں تو قوم کی عزت نہیں ہوتی اس لیے انشاءاللہ موقع ملے گا ہم نے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے اور جب آگے آگے چلیں اب یہ دیکھیں کہ جب نبومت ملتی ہے تو ان کو کتنے مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جہاں تک میں نے تاریخ میں پڑھا چالیس مسلمان ہوئے دس سالوں میں سنیں ذرا چالیس لوگ صرف دس سالوں میں مسلمان ہوئے اور ان کو ہر قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اب سوالہ میں یہ پوچھتے اپنے آپ سے کہ جو جس کو قرآن میں اللہ اپنا حبیب کہتا ہے جس سے اللہ کیار کرتا ہے اس کو اللہ نے مشکل وقت سے کیوں گزارا پہلے سال ہی دے رہے تھے مدینہ کے یاسب کیوں تیرا سال مشکل وقت سے گزارا اس سے ہم کیا سمجھتے کہ مشکلیں جب انسان پر پڑتی ہیں تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے مشکلیں انسان کو مضبوط کرتی ہیں آپ کو طاقت دیتی ہیں جب آپ اپنے بازوں کے اوپر بھار بھار رکھتے ہیں تو آپ کا بازوں مضبوط ہو جاتا ہے کمزور نہیں ہوتا بازوں کو استعمال نہ کرو کمزور ہو جاتا ہے اللہ نے انسان کو ایسا بنایا تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ کے لیے بتایا کہ جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو مشکل وقت سے گزارا تو ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ مشکلوں سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ جب جتنی جتنی مشکلیں پڑتی گئیں میرے نبی اور ان کے حبیب ان کے جو ساتھی تھے وہ تکڑے ہوتے گئے نظریہ ان کا پفتہ ہوتا گیا کی چھوڑ کے بھی چلے گئے لیکن جو ان کے ساتھ بچ گئے وہ ایسے مضبوط نظریاتی لوگ تھے کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کیا تو وہ مشکل وقت سے گزر کے ہی ان میں وہ ان کا نظریہ بھی پختہ ہوا ایمان تکڑا ہوا اور ان ایمان والے لوگوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی اور وہ بدلی کیسے کہ تیرہ سال مشکل وقت گزار کے جب ان کی جان کو خطرہ تھا جان کو خطرہ ہوتے ہوئے اللہ کا حکم آیا کہ حجرت کرو مدینہ پہنچتے ہیں پہلے چار پان سال مدینہ میں امہ خطرے میں تھی جنگ عود اور جنگ خندق کے اندر بہت مشکل سے امہ بچی اور اس کے بعد جو وہ انقلاب آیا یہ تاریخ اب ان ساری تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں چھے سو پچیس جنگ بدل تین سو تیرہ لوگ چھے سو چھتیس یار مو کی جان رومن ایمپائر لاکھ فوج لاکھ فوجی ان کے جدید ہتھیار اور خالد بن ملید کے مسلمانوں کے سامنے گھرنے ٹیک دیتے ہیں گیارہ سالوں میں تین سو تیرہ سے گیارہ سالوں میں پہلے رومن ایمپائر کرتا ہے اور اگلے سال چھے سو سینتیس میں دوسری سوپر پار کر جاتی ہے ان کے سامنے یہ تاریخ کا حصہ ہے تو وہ لوگوں کی جو تربیت کی انہوں نے مشکل وقت سے بزرے اللہ نے ہمیں بتایا کہ مشکل وقت سے نہیں ٹھڑنا چاہیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو غلط راستے پر چلے گئے ایک چیز سے آپ نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں وہ سیدھا راستہ تو وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ آپ اپنے نبی کا راستہ مانگ رہے ہیں وہ آسان راستہ نہیں ہے لیکن وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے کبھی گبرانا نہیں چاہیے مشکلوں سے تو ہو جی پولیس آگے ٹیئر کیسنگ ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہ کچھ ہی ہو ترک پڑتا ہے آپ اور تکڑے ہو جاتے ہیں اس سے یہ ظلم ظلم کے سامنے جب کھڑے ہوتا ہے انسان کو اور تکڑا کر دیتا ہے وہ اور بڑے چیلنج لینے کیلئے تیار ہو جاتا ہے اور یہ جو آپ کی ماشاءاللہ جو آپ کارکن نکل رہے ہو آپ وہ نظریاتی کارکن نکل رہے ہو جس نے انشاءاللہ پاکستان کو حقیقی ازادی دلوانی ہے اور حقیقی ازادی کیسے آئے گی آپ سنو جائے گی نہیں سنو کیسے آئی گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سبھال کے انسانوں کو ازاد کیا دو ترہاں ازاد یہ جاتب غور سے سنو کبھی بھی غلام کوئی بڑے کام نہیں کر سکتا غلام صرف اچھے غلام رہتے ہیں صرف ازاد انسان کی پرواز اوپر ہے جس کو علامہ اقبال کہتے تھے میرا شاہین شاہین تو وہ ہے جو آزاد ہوتا ہے جو باقی پرندے وہ غلام ہیں زمین سے جکڑے ہوا ہیں جو ملانا رومی میری سب سے جو فیورٹ میری جو کہات ہے ملانا رومی کی کہ وہ کہتا ہے اللہ نے جب تمہیں پاس دیئے ہیں کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو کیونکہ ہم خود اپنی تانگوں پہ زندیریں باندی ہوئے ہیں سب سے بڑا ازادی انسان کی اندرونی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے آپ ازادی کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر جو ایک پیسے کا پتھ توڑتے ہیں اور دوسرا خوف کا پتھ یہ بڑا خطرناک پتھ ہے خوف کا میں لوگوں کو بتاتا تھا جب میں کرکٹ کیلتا تھا مل سے بہت اچھے چھے کھراری تھے لیکن کسی کو اچھے بیٹسمنٹ کو گین لگنے سے ڈھڑ لکتا تھا کئی ایسے کھراری تھے ہارنے سے ڈرتے تھے میں سے پہلی اترا خوف ساتا تھا کہ میں ہارنا چاہوں انہوں جیتا نہیں آتا تھا جو ہارنے سے ڈرتا وہ جیتا نہیں اس کو آتا تو آپ سب یاد رکھیں کہ یہ جو خوف کب ہوتا ہے یہ انسان کی پرواز میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور انشانہ میرے کارپوروں نے توڑ دی ہے وہ خوف چھے منٹ چھے منٹ آزادی 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 شہابہ پچھو کی مواز آرہی ہے آزادی کی یہ بڑا اچھا ہے خوش آئی چیز ہے سنا 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 اب ایک آزادی آتی ہے اندرونی جو لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے اور یہ جو بدھ توڑتے ہیں پیسے کا بدھ سب سے یہ بھی پیسے کا بدھ بڑے بڑے لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے اور دوسرا خوف کا بدھ تین خوف ہیں یاد رکھنا تین سب سے بڑے خوف ہیں جو اللہ نے ان خوف کو دور کرنے کے لیے وہ تینوں چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہیں موت کا خوف زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں قرآن میں ہے دوسرا عزت زندگی کہ جی مجھے زلیل کر دیں گے کوئی انسان کسی کو زلیل نہیں کر سکتا انسان کے عمال اس کو زلیل کر دیں عزت اللہ کے ہاتھ میں اور تیسرا رسک یہ بھی پورپڑ پہ ہوتا ہے مجھے یہ ڈرنا کہ جی لوگ غلط کام کرتے ہیں پولیس والے ہر قسم کے ایجنسیز کے لوگ پتہ کہ غلط کام کر رہے ہیں پتہ انسانیت کے خلاف ہے پتہ شریعت کے خلاف ہے لیکن اپنی نوکری بچانے کے لیے ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اس کی کوئی معافی نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں عورتیں بچے کھڑے ہیں ان کے پر دیر گیسنگ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں شلز مار رہے ہیں عورتوں کو اور سمجھتے ہیں کہ دی مجھے تو آرڈر ملا تھا اس کا کوئی معافی نہیں ہے اللہ نے اللہ نے حکم کیا آپ کو عمر بالماروف واللہی انا منکر فاضح اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو حکم ہے اللہ کا تو اس لیے یہ جو تین ہیں ذلت کے نوکری نہ چلی جائے موت نہ چلی جائے اس کی وجہ سے لوگ غلام بن جاتے ہیں تو اس سے بھی عطا نے ہم ازاد کر دی ہے اور پھر دوسری یہ اندرونی ازادی اور دوسری ازادی ہوتی ہے انصاف سے جب ایک معاشرے میں انصاف ہوتا ہے جب معاشرے میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رول آف روہ ہوتا ہے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں تو طاقتور سے انسان کو تحفظ ملتا ہے تھانے کے چیرے کی پورٹکس نہیں ہو سکتی قبضہ گروپ نہیں ہو سکتے این ار او نہیں مل سکتا جدر انصاف ہوتا ہے اور وہی معاشرے اوپر جاتے ہیں آج یہ ہمارے مغربی معاشرے کی اوپر گئے ہیں ہمارے رول آف روہ ہے پاکستان کا نمبر رول آف روہ یعنی انصاف کے دنیا کے انڈیکس میں ایک سو چالیس بلکوں میں ہمارا نمبر ہے ایک سو انتیس اور جو ملک اوپر ہیں ڈینمارک ڈینمارک نمبر ون ہے پاکستان کی حصد آمدری ایک ہزار چھے سو ڈالر ہے ڈینمارکی اور سلام دری اٹھ سٹھ ہزار چھے سو ہے امیر ترین ملک ہے کیونکہ انصاف ہے انصاف آتی ہے تو خوش آلی آتی کیوں ہمارے لوگ جاتے ہیں کیونکہ وہ انصاف ہے ان کا قانون ان کو انسانوں کو تحفظ لیتا ہے وہ ایک بات ملک مسلمانوں کے قانون تھا یہودی شہری حضرت علی رضی اللہ تعالی خلیفہ وقت حضرت علی کیس کرتے ہیں حضرت میں کہ اس نے میری میری تلوار یا وہ ہتھیار چڑھائے قاضی خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی کو مقام دیکھے اور قاضی فیصلہ کرتا ہے یہودی کے لیے کہ جی بیٹے کی قوائی میں قبول نہیں کرتا یہ تھا مسلمانوں کا انصاف جس نے انسانوں کو ازاد کیا تھا انسانوں کو یاد رکھے ہمارے نبی رحمت العالمین سب انسانوں کے لیے رحمت بن گئے تھے ہمارا اللہ رب العالمین سب انسانوں کا رب ہے اس لیے جو بھی ان کے اگر مغربی معاشرہ اگر اس پہ چلے گا نبی کے حکم پہ اور ادن اور انصاف قرم کرے وہاں خوشہ نہیں آ جائے گی ہم نہیں چلے گے ہمیں احساب ملے گا اچھا جی اب آخر میں دعا کرتے ہیں ہاتھ اوپر کریں ہم سب نہیں نہیں آپ نے صرف آمین کہہ رہے ہیں میں پڑھ امر دعا ہم اپنے اللہ سے آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ایک عظیم قوم بنا دے آمین اللہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پہ ازاد کر آمین اللہ ہمارے ملک میں کوئی انسان بھوکا نہ سوئے آمین اور اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا دے جو باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریں ڈھونڈنے آئیں آمین آمین اور آخر میں اللہ اس ملک پہ جلدی سے جلدی الیکشن کروا آمین اور ان جوروں سے ہمیں نجات حاصل کروا آمین آمین خان تیرے چانے والے خان تیرے چانے والے خان تیرے چانے والے سنبتہ لیں